السلام علیکم دوستو آئی ایف کی اسٹڈیو میں آپ کا استقبال ہے دوستو ہم آپ کے لئے بہت سی امیزنگ انفارمیشن لاتے ہیں جس سے آپ حیران بھی ہوتے ہیں اور آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے دوستو آج کے اس ویڈے میں ہم آپ کو انیملز کے بارے میں 10 امیزنگ فیکٹس بتائیں گے جن کو جاننے کے بعد آپ کی نالج میں اور اضافہ ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے ساتھ نیبل ایکن پریس کر لے تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے نمبر ون کیا آپ جانتے ہیں کہ آرام کی حالت میں اوخابی آنکھ والا پتنگا ایک گرے ہوئے سوکے پتے کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن خطرے کی بو پاتے ہی وہ اپنے پروں کو اس طرح کھول دیتا ہے کہ پچھلے پروں پر پرنٹ ہوئے دو آنکھوں کے تیز نشان فوراں سامنے آ جاتے ہیں دوستو اس کی یہ حرکت اس کے دشمن پرندوں کو ڈھرا دیتی ہے نمبر دو کیا آپ جانتے ہیں کہ اود بلو جسے انگلیش میں اٹر کہا جاتا ہے یہ ایسی جگہوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں آپس میں نظری رابطے کے بجائے آوازوں سے میلاب ہو سکتا ہو دوستو خبردار کرنے کے لیے خرانے کے علاوہ ان کے ہاں اپنے جذبات اور احساسات کے اہزار کے لیے چیخنے چلانے کٹ کٹ کرنے چیچی کرنے اور چہ چہانے کا ایک پورا خزانہ فن موجود ہے نمبر تین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانی مور جسے انگلیش میں انڈین پی فال کہا جاتا ہے یہ مور کی اس خسم کا نام ہے جس کا آبائی وطن کشمیر سری لنکا اور ہندوستان ہے ان علاقوں کے گھنے جنگلوں میں یہ اب بھی کافی تعداد میں پایا جاتا ہے نمبر چار کیا آپ جانتے ہیں کہ برک ماہی جسے انگلیش میں اسپون بل کہا جاتا ہے یہ لمبی ٹانگوں کا مالک ایسا تیراک پرندہ ہے جس کی چونچ چمچ کی طرح ہوتی ہے غزہ کی تلاش میں وہ اپنی چونچ پانی کے اندر ہی دائیں بائیں گھما سکتا ہے نمبر پانچ کیا آپ جانتے ہیں کہ کالی چونٹی کا رکجو یعنی ایفیٹ سے ایک خصوصی رشتہ اور تعلق ہوتا ہے وہ رکجو سے میٹھی انشبنم چوس کر اسے لیڈی بٹ جیسے شکارخور سے بچاتی ہے نمبر چھ کیا آپ جانتے ہیں کہ چمکارڈر کی کئی نسلے کالیٹیو کالنیز میں ریسیڈنٹ ہوتی ہے جہاں بعض اوخات یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پائی جاتی ہے دوسری ٹائپس کی چمکارڈر تنہا یا چھوٹ گروپس میں رہتی ہے دوستو اکثر چمکارڈر پورا دن اپنے ٹھکانوں میں سو کر گزارتی ہے نمبر سات کیا آپ جانتے ہیں کہ گائیوں بھیڑوں اور بکریوں کے اوپر کے جبڑے میں سامنے کے دانت نہیں ہوتے بلکہ ان کے بجائے سخت مسوڑوں کی گدی ہوتی ہے نمبر آٹھ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر پایا جانے والا سب سے بڑا ممالیا آفریقی ہاتھی ہے جس کا وزن تقریباً سکس پوائنٹ نائن ٹین یعنی سات ٹن تک ہو سکتا ہے نمبر نو کیا آپ جانتے ہیں کہ دھبے دار سمندر جس سے انگلیش میں سلمینڈر کہا جاتا ہے یہ اپنی نسل کی بڑی خسموں میں سے ایک ہے اور یہ تقریباً بیس سنٹی میٹر یا آٹھ انچ تک لمبی ہوتی ہے موسم بہار کے آغاز اور عموماً موسم گرما کی پہلی بارش کے بعد یہ ایک ساتھ دو سو کے خریب انڈے دیتی ہے نمبر دس کیا آپ جانتے ہیں کہ گینڈے عموماً سست نرم دل اور پور سکون ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں خطرہ محسوس ہو تو حملہ کر دیتے ہیں دوستو اپنی گول مٹل ٹانگوں کے باوجود وہ ارتالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی حیران کن رفتار سے بھاگ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے ٹین ایمیزنگ فیکٹس اباؤٹ اینیملز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ